اسلام علیکم ویورز میں ویلکم کرتا ہوں آپ سب لوگوں کا اپنی چینل میں جس کا نام ہے نیوز وائی سو گائز ویڈے سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اور دسکرپشن میں جو لنک ہے وہاں پہ جا کے سبسکرائب کیجئے اور انسٹا پہ فالو کرنا نہ بھولیں سو گائز آج کا جو انسٹنٹ ہے یہ بانڈی پورا سے پیش آئے جہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک تیرہ سال کا لڑکا جو کہ اپنے گھر سے نکلا تھا اور سائیکلنگ کر رہا تھا راستے پہ جو کہ مین روڈ بانڈی پورا سے سرینگر جاتا ہے اور وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو تیرہ سال کا لڑکا جس کی ایڈنٹیفکیشن مدسر یعنی کہ اس کو گھر میں ایان کے نام سے جانتے تھے اور جس کے باپ کا نام تھا محمد رفیق اور یہ صدر کوٹ بانڈی پورا کرہنے والا تھا پتہ جا رہا ہے کہ اچانک اس کو ایک ویگنار کار نے ٹکر ماری اور اس کے بعد یہ بہت زیادہ زخمی ہو گیا تھا وہاں پہ اور اس کا بلڈ جو تھا وہ بہت زیادہ لاس ہوا تھا اس کے بعد اس کو وہاں سے اٹھا کر ہاسپٹل شپٹ کیا گیا تھوڑی دیر تک علاج کرنے کے بعد یہ وہاں پہ اپنی زخموں کی تاب نہ لاکر وہیم پہ دم توڑ بیٹھا سو گائز یہ تھی آج کے اپڈیٹ جو کی بانڈی پورا سے آ رہی ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس گاڑی والے کو پکڑ لیا ہے اور اس کی کار جو تھی ویگنار اس کو بھی سیز کر دیا ہے بس کہنا یہ ہے کہ اپنی گاڑیوں کو زیادہ تیز مت چلائے کیجئے کیونکہ راستے پہ بچے بھی ہوتے ہیں اور جہاں پہ آپ لوگوں کو لگے کہ یہاں سے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے بھی آہستہ چلائے کیجئے کیونکہ کوئی بچہ اپنی گھر والوں کے لئے سب کچھ ہوتا ہے ای ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور پسند آنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیا کیجئے اور اس کے گھر والوں کے لئے دعا ضرور کیجئے کہ اللہ تعالی اس کے گھر والوں کو سبر دے اور بچے کے بارے میں ہم کیا ہی کہے سکتے ہیں ہمارے نیبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ بچے جو ہوتے یہ جنت کے فول ہوتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کو صبر دے اور ان کو یہ نقصان سہنے کی حمد دے ملتے ہیں ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے اپنا خیال رکھئے گا اور مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ